ہاں جی اگلا سوال کریں جی دوسرا سوال جو ہے اگلا سوال وہ بسیقلی کلمے سے لیٹیڈ ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ شیعوں پہ بسیقلی اب یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ ان پہ ایک بسیقلی الزام ہے یا وہ ہے کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ایک تو سب سے پہلے کہ یہ بات صحیح ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے کیا اضافہ کیا ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا اسی طرح بریلیو نے آپ کو پتا ہے کہ کچھ اضان کے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اس کو سپیکر پہ کرتے ہیں بسیقلی سپیکر کے اندر سوال کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اضان کا پارٹ ہے جو فیضیم بلکہ کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو یہ سمجھے گا تو اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے اس پہ میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نہیں کیا ہے دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے زیادہ زیادہ بدعت ہے اضان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اضان دیتے ہیں اضافہ نہیں کیا وہاں تھوڑا سا وقفہ رکھا ہے لیکن اٹیش تو اس کو کر دیا ہے نا مسلم شریف میں عدیث ہے جو اضان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ علی دعا اللہ سے مانگے میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی بعد میں تو درود ضرور پڑھے ٹھیک ہے جی پہلے والا جو درود ہے وہ اضان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے تو اس کی مخالفت تو خود غلام سود سعیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اتبار سے میرے استاد بھی ہیں انہوں نے تو بغیرہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عشق رسول تھے وہ اضان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی اور ان کی مسجد میں اضان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا اضان کے بعد پڑھواتے تھے وہ بھی کہتے تھے چار پانچ دن کے بعد ایک اضان کے بعد روٹین نہیں بنائی تھی وہ کہتے ہیں منع کیا ہے کہ روٹین نہیں بنانی ہے اس کو کہ جسا نہ سمجھ لے اور پانچ چار پانچ دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وعبیوں نے کم فتوہ نہ لگا دے ظاہرہ دونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی کیا کریں آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں پتہ ان کو بھی تھا انہوں نے لکھ دیئے یہ بات شرح صحیح مسلم کے در تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے کلمہ تو شیعہ سننی کہے کی ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا چھے کلمہ کے اوپر بھی میرا کلمہ ہے چار کلمہ ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پہ تو آپ لکھ دیں چھے کلمہ کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا وہ کلمہ باقی جو شہادت ہے سلاسہ اسے کہتے ہیں تیسری شہادت یعنی اشہد واللہ علیم ولی اللہ کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہے ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں عمر بھی اللہ کے ولی ہیں عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمائین وعلیم السلام اجمائین لیکن اس کو کلمہ کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدت ہے اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدت کا فتوہ لگایا ہوا ہے اسی لئے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت سلاسہ کوئی نہیں ہے نماز میں وہ محمد عبدالرسول کے روک جاتے ہیں جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو اس میں علی وعلی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو ازان میں تو ایڈیشن کر لی وہ تو اہل سنت میں بھی بنیلویوں نے دروش شریف کے حوالے سے ایک ایڈیشن والا معاملہ کر دیا اور اس طریقے سے دوبان ایڈیشن نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ بھی جمعہ کے خطبوں میں خلفہ راشدین کے نام لیتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں چار خلفہ کے نام لیے آپ نے کیوں لینے تھے وہ تو بعد میں منے آئے تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں کہ وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابو بکر کے لیے عمر کے لیے عثمان کے لیے علی کے لیے چاروں کے نام لے کے حدیثیں میان کرتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کیا خطبے میں بیان کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے وہ تو کسی ایک موقع پہ دیش بیان کی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب باری تو آٹھے دوست دا منہ بھی فیل ہو گیا آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں بھی فیل ہو گیا تو کیا کونسی نئی بات ہے فیل دونوں ہی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں بیدات میں آتی ہیں اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا کوئی دین لادا نہیں ہو گیا وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو علی و علی اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ علی رسول اللہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے آپ دین سے نکال دیں سیونٹی ون بھی میرا مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں آپ کو پتا چل جائے گا یہ کلموں والے مسئلے کس کس نکیوں ہیں ٹھیک ہے